اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل رکیہ ڈائریز تو آج میں آئی ہوں جوہو بیچ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا کھائی اور اس کے ساتھ وہاں کا فوڈ کس طرح سے ہے کیونکہ ممبئی کے جوہو بیچ اسی لئے فیمس ہے وہاں کے فوڈ کی وجہ سے اور وہاں پہ زیادہ آپ کو کیا کیا ویرائٹی مل سکتی ہے اور ہمیں کیا ٹرائے کرنا چاہیے تو چلیے بینہ کسی دیری کہ میں آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو جوہو بیچ میں آپ کو کھانے کے بہت سارے آپشن ملیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہاں پہ پاؤ بھاجی، فرائیڈ رائز، موموز، فالودار بہت ہی آپشن ملے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ سائیکل نیان پاؤ بھاجی کے ہاں پہ گہتے جہاں پہ چائنیز بھی ملتی ہے اور پاؤ بھاجی بھی مجھے بہت دن سے پاؤ بھاجی کھانے کا من کر رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ جوہو کیے ٹرائے کرے تو ہم لوگ فٹا فٹ جوہو پہنچے اور تھوڑا بیچ پہ انجوائے کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں کی پاؤ بھاجی ٹرائے کی تو یہ تو دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی تھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہو جو پہ پر وے ہے پاؤ بھاجی کا وہ اسی طرح سے بنایا جا رہا تھا اور ہم لوگ تین جنتے تو ہم لوگ انہیں تین پاؤ بھاجی اور پاؤ بھاجی میں انہوں نے بھر بھر کر بٹر بھی دالا تھا اور جو دکھنے میں بہت زیادہ یمی لگ رہی تھی اگر لوگ وائز بات کرے تو ہم لوگ 10 out of 9 تو آرام سے دے سکتے ہیں اتنا زیادہ ٹیسٹی دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں ٹاماتر اور کھیرے کا بھی سرف کیا گیا تھا تو میں نے فرس ٹائم مجھے ایسا کچھ ملا تھا اور جو پاؤں ہیں پاؤں میں بھی بہت ہی بھر بھر کے بٹر دالا گیا تھا تو یہ بہت ہی اچھا دیکھ رہا تھا تو ہم نے بولے چلو ابھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے اور بیچ کے سامنے بیٹھ کر اور کچھ بھی کھانے میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ کتنی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بینا اونین اور بینا لیمن کے میں نے ٹرائے کی کہ ٹیسٹ کیسا ہے تو مجھے ٹیسٹ ٹھیک تھاک لگا اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا پٹ نارمل ٹیسٹ تھا میری ایکسپیٹیشن تھوڑی زیادہ تھی کیونکہ میں نے کافی ٹائم کے بعد وہاں کی پاؤں بھاجی ٹرائے کی تھی پٹ مجھے ٹھیک لگا اگر میں ریٹ دینے جاؤں تو ٹین آٹ اف میں سیون دوں گی کیونکہ مجھے اتنا زیادہ نہیں اچھا لگا مجھے یہ کھانے کے بعد یہ ریالائز ہوا کہ گھر کی پاؤں بھاجی زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں دوسرا کچھ آپشن ڈھوننے کے لیے نکل گئی کہ مجھے ابھی کیا ٹرائے کرنا چاہیے وہاں پہ سب آواز دے رہتے ہیں یہ آجاؤ کھانے وہ آجاؤ کھانے لیکن میں تو گھر سے سوچی تھی کہ میں گھولا تو ٹرائے کروں گی کروں گی یہاں پر تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ساگر کا گھولا ٹرائے کیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے رنگ بھی رنگیں کلر تھے پر میرا ایک ہی فیوریٹ ہے میں جب جو جاتی ہوں میں صرف ایک ہی فلیور لیتی ہوں جو آپ کو آگے پتا چل جائے گا تو یہاں پر بھی ہم لوگوں نے تین گھولا ٹرائے کیے تھے تو ان کا میں بنانے کا بھی تھوڑا ویڈیو لے رہی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ بناتے ہیں تو مجھے بس اچھا بھی لگ رہا تھا اچھا ٹائم پاس بھی ہو رہا تھا ہم لوگوں کا تو جب تک یہ گھولا بن رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ کو وہاں کا جوس یا اگر آپ ملک گھولا ٹرائے کر رہے ہو تو آپ کو اگر ریفیل کرنا ہے تو یہ لوگ آپ کو ریفیل کر کے دیں گے سیم ہی چارج میں تو یہ گھولے کا پرائز تھا 50 روپیز تھا اور اگر آپ میں نے شاید مینیو کارڈ دکھائی ہوں تو وہاں پہ آپ سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کیا پرائز کیسے ہے پر ہم لوگوں نے پلین گھولا لیے تھے کیونکہ مجھے اور بھی چیز ٹرائے کرنا تھا اگر میں زیادہ ہیوی پہ جاتی تو پیڑ بہت جلدی بھڑ جاتا تو ہم لوگوں نے آپ پہ تین فلیور لیے تھے دو اورنج سوری دو فلیور لیے تھے دو اورنج تھا اور ایک بٹر سکوچ تھا تو میرا فیوریٹ وہاں کا تو بٹر سکوچی ہے میں جب بھی جوہو جاتی ہوں میں سیف اور سیف یہی فلیور ٹرائے کرتی ہوں مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی فلیور اتنا پسند نہیں آتا ہے تو جو باقی میرے ساتھ دو جنتے انہوں نے اورنج فلیور ٹرائے کیا تھا ان لوگوں کو تو بہت اچھا لگا اور ان لوگ پھر میں نے جب بٹر سکوچ کی فالودہ ٹرائے کیے تھے یہ اس ٹائپ کا فالودہ مجھے ٹرائے کرنا پہلی بار یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ یہ لوگ پلیٹ میں فالودہ دیتے ہیں تو اس کا پرائز تھا مینگو فلیور کا تھا اس کا پرائز تھا ایٹی روپیز کا تھا اور جو مجھے بنانے کا طریقہ تھا وہ بھی مجھے اچھا لگا اتنا زیادہ مطلب کوئی پینسی طریقہ نہیں تھا سمپل تھا اگر ہم گھر میں بھی ٹرائے کرنا چاہے تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتائی بہت ہی سمپل تھا سیونوں نے نیچے کھلپی ڈالی اور سمائیاں ڈالی اور جو اس کی اسپیشل چیز تھی یہاں پہ مینگو کرش میں نے پہلی بار یہ تینوں کا کامبینیشن کھائی تھی تو بہت ہی اچھا تھا کرش تو میں پہلے بار بہت بار ٹرائے کر چکی ہوں کیک کے ساتھ پڑ پالودے میں مجھے پہلی بار یہ ایکسپیرینس ہوا تھا کرش کا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ میں ڈرائے فروٹس یا کریم کا جو کامبینیشن تھا جو فالودے کا ٹیسٹ اٹھ کر آیا تھا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ سب کو پسند آئی تھی میں اس کو ٹین اوٹ آف ٹین ہی دوں گی بہت یمی بنایا تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا میں تو وہ علی جو بھائی ساپ ان کے سامنے تاریف بھی کریں تو جیسے تھے نا کوئی کچھ اچھا بنا کے دو تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہ انکل بھی بہت خوش ہو گئے تھے ان کو بھی بہت اچھا لگاتا ہے کہ ہاں میں ان کی چیزوں کی اپریشیئٹ اتنا کر رہی ہوں تو یہ تینوں کا جو کامبینیشن تھا بہت یمی تھا اگر آپ جہو جا رہے ہو تو یہ آپ مست ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں میں جاؤں گی تو وہاں پہ اور بھی ڈیش ٹرائے کروں گی میں یہاں پر ہی پھول ہو چکی تھی تو ہم لوگ بس یہ تین چیز ٹرائے کر کے نکل گئے پر انشاءاللہ میں اس کا پارٹ ٹو بھی جلدی لے کر آوں گی اور بھی جو آپشن ہے وہاں کہ میں نئے نئے ٹرائے کر کے ویڈیو بناوں گی تو ہوپسو آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ میں اب پوٹ سیریز کے ساتھ ساتھ مارکٹ کے بھی ویڈیو اپنے چینل پہ دال رہی ہوں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ